جس طرح کہ آج کی اس آگاہی پروگرام کا عواملنس آگاہی پروگرام کا عنوان ہے کہ ہمیں اپنے مینکائنڈ کی لائف کو بچانا ہے اور انسانیت کی لائف بچانے کا ایک سب سے بڑا جو ہے پروگرام ایک کارڈیک اریسٹ جو آج کا عنوان ہے کہ سڈن کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے اچانک دل کا دورہ پڑنا اس کی وجوہات کیا کیا ہیں یہ بتانا مقصود ہے اور اسے بچاؤ کیس طرح ممکن ہے اچانک جو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اس کی وجوہات میں سیگریٹ نوشی ہے مختلف تمباکو یا نشاور چیزیں ہیں مورغن غزائیں ہیں اور فیزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا واق وغیرہ نہ کرنا اور اپنی لائف کو مطلب بیٹھے ایک ازار دینا کہ جس طرح سے آج کل پروگرام ہو گیا کہ وہی گھر بیٹھے آن لائن آپ پروگرام کریں تو مطلب لڑکے یا نو جوان جو ہے وہ مختلف آٹھ 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 دس گھنٹے تک گھر میں بیٹھے وہی کام کرتے رہتے ہیں نہ ان کی فیزیکل ایکٹیویٹی تھی ہے نہ کچھ ہے تو ان میں کارڈیک اریسٹ کا پروگرام یا دل کے دورے کا جو ہے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ فیزیکل ایکٹیویٹی کی جائے مورغن غزائوں سے پرہز کیا جائے اور سبزیوں کا استعمال کیا جائے فروڈ کا استعمال کیا جائے تو یہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان سے بچا سکتی ہیں اور اسی چیز کے آگاہی دینی ہے اور اگر کسی کو ہی ہو جائے تو اس کا فوراں کارڈیک مساج کرنا اس کے ایکٹیویٹی کو بہتر کرنا اور پوری طور پر اس کو طبیعی امداد مہیا کرانا یہی آج کا پروگرام ہے جیسے کہ آپ کو ابھی ہمارے ڈاک صاحب نے بتایا کہ آج کی واقع کا مقصد کیا ہے پوری دنیا میں تیس سپتمبر کو یہ کارڈیک ریسٹ جو ہو جاتا ہے اچانا ہے کہ ہاتھ سال دل کا جو پر آجاتا ہے اس سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں لوگوں کو آگائی دینا مقصود ہے اس پریس کلپ پہ آنے کا مقصد بھی یہ کہ پریس کے ذریعے جو بات سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی جلدی لوگوں تک پہنسکتی ہے وہ بات انڈیویل پہنچانا مشکل ہوتا ہے آپ کے تعاون سے یہ پیغام پوری میڈیا تک جانا چاہیے سنوڈیار کے عوام تک پہنچنا چاہیے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے بچاؤ کے طریقے ڈاک صاحب نے آپ کو ارز کی ہے کہ کس طرح یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے ہمارا کام چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ ہماری صحیحت بہترے گی ہمارے ساتھ جو اچانا خادثاتی مسائل آتے ہیں وہ انشاءاللہ بسکیں گے یہ عالمی صحیحت کے حوالے سے انسانی زندگی کے بچاؤ کے حوالے سے تیس سے نمبر کو پوری دنیا میں عالمی صحیحت کا دن منایا جاتا ہے اسی سنسلے کی اکڑی ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن اپنا حق سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس شہر کے لوگوں کے درمیان آگائی کی مہیم کے حوالے سے یہ پروڈرام منعقد کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور بطور مسلمان اللہ رب العزت نے نعمت کے بعد صحیحت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے تو صحیحت ہے کتنی بڑی نعمت ہے جس کی ہم قدر کریں گے تو ہمارے لئے زندگی میں بہت ساری آسانیاں ہیں اسی لئے کہا ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور زندگی کو سادہ اور سہل طریقے سے گزاریں زندگی گزارنے کے لئے سادہ غزائوں کو استعمال کریں کیونکہ یہ جو بیماریاں آج ہمارے یہاں موجود ہیں اس کی وجہ ہمارے طرز زندگی ہے ہم نے اپنے لائف سٹائل کو بہت تبدیل کر دیا ہے اور جو اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں ہم اس طریقے پر عمل نہیں کر رہے ہیں اگر آج ہم اسلام کی اتباع کریں اور اس کی پیروکاری کریں تو انشاءاللہ یہ جو صحیحت کے مسائل ہیں یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور آج کی جو یہ مہم ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ایک عام انسان میں اس بات کا شعور اجاگر کریں کہ صحیحت جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے تو اپنی صحیحت کا خیال رکھیں آج کی صحیحت کی حوال سے اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیحت جو ہے وہ نیسی ایمان ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہر پہلے بات کو یہ ہے کہ ہر برائی سے بچنا چاہیے جیسے عام طور پر آج کل نشاہ ہو رہا ہے نشے سے بچنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ آلودگی جو پھیلی ہوئی ہے جو گاڑیوں کا دھوما چل رہا ہے اس سے بھی بچاؤ کیا جائے تاکہ اس سے بھی اگر آپ بچ گئے تو صحیحت جو ہے وہ اچھی رہے گی انشاءاللہ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ تازہ چیزیں کھائیں وہ فروٹ بگر آئیے وہ اگر غریب آدمی فروٹ نہیں لے سکتا ہے تو کم سے کم تھوڑا بہت دودھ بھی لے سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آلودگی جو آج کل پھیل رہی ہے دھوماں گاڑیوں کا جو دھوما ہے اس سے بچاؤ ضروری ہے